دیکھئے کسی بھی لمحے وہ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں اور ہم ابھی تک یہ ہی بتا رہے ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ کا جو گیٹ ہے جہاں سے پاس بنتے ہیں ریسٹیشن کے لیے تمام ایم پی جاتے ہیں ہم وہاں پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیسے جو آپ کو گیٹ نظر آ رہا ہے وہ جو گیٹ ہے بلکل یہیں سینٹری ہوتی ہے یہ تمام چیز جو باتیں ہیں تمام سبھی لوگ جو ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں میرے ساتھ یہاں پر دو پارٹی کے جو کارکونان ہے لیڈرز ہیں آپ لوگ میرے پاس آجائیے جو پارٹی کے کارکونان ہے لیڈرز ہیں وہ بھی یہاں پر انتظار کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ لوگ یہاں پہنچے ہیں کتنا انتظار ہے کیا کہیں گے ابھی جس طریقے کی چیزیں نہیں خوشی کی بات کہ آج اوٹ لیں گے جو مجھے لگ رہا کہ جان کی پورا خوش ہوگا آج رشید صاحبہ ہوتے رہے خبر آئی تھی کہ وہاں اتحار نکل چکے ہیں ابھی تک پہنچے نہیں ہیں تو انتظار کی گھڑیاں شدید ہوتی جا رہی ہیں ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں آپ نے بھی دیکھا صبح سے میں ڈیٹھ گھنٹے سے یہاں ہی کھڑا ہوں ہم انتظار اس کے کریں خوشی کیا ہے اس ٹائم جب وہ آئیں گے تو آپ خود بھی دیکھ لوں گے اس ٹائم اب بھی آگیا جائیے کیا کہیں گے کیا کس طریقے کا جو ہے محول ہے تھوڑا سا اندر آجائیے کیا کہیں گے دیکھیں آج جو انجنر صاحب جو اوت لے رہے ہیں انشاءاللہ جو لے رہے ہیں کشیل لمحوں میں یہ صرف کا پارٹی کے جو کارکنہ نے انہی کی جیت میں نہیں ہو یا وہی خوش نہیں وہ سب لوگ جو ہیں جو جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے یا جنہوں نے نہیں ووٹ ڈالا ہے جو جن کو ابھی انجنر رشید صاحب پائرلیمنٹ میں ریپریزنٹ کریں گے جو کہ قریباً قریباً اٹھارہ لاکھ لوگ ہیں نارت جمعہ کشمیر کے نارت سے تو یقین بہت ہی خوشی ہے سبوں کو ہمارے ساتھ ساتھ ان سب لوگوں کو انتظار ہے کہ رشید صاحب کب آئیں گے اوتھ اٹھائیں گے اور یہ کیا کیا بدلنے والا ہے کیا چیزیں بدل جائیں گی جب وہ اوتھ لے لیں گے اور کس طریقے سے کیونکہ ان کو دوبارہ سے تیہار جیل واپس بھیج دیا جائے گا تو کیا آپ کی کانسٹنسی کے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں دیکھیں بدلہ تو طبیعہ تھا جب لوگ ان کے لئے نکلے تھے کیونکہ کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا نا سبوں نے ہمیں جو ہے ویو آف کیا تھا کہ انجنر صاحب جو جیل میں ہے تو یہ جیت تو کیا یہ لڑ بھی نہیں سکتے ہیں لیکن ہمیں اپنے آئین اور اپنی جوڑی شریف بلکل ملک کے یقین تھا تو وہی ہوا اور ان میں جو ہے سچائی کی جیت ہوگی چاہیے رشید صاحب اندر رہے ہیں باہر رہے ہیں لیکن کام تو وہ پھر بھی لوگوں کر رہے ہیں جو کی پچھلے اٹھارہ سال سے وہ کرتے آئے ہیں چاہیے وہ کسی ایمیلے کی صورت میں ہو یا ایمیلے کی بغیر بھی انہوں نے لوگوں کا جس طرح دل سے کام کیا ہے وہ آج بھی ویسے ہی کریں گے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ وہ آج آج نہیں تو کل انشاءاللہ ضرور ریلیز ہو جائیں گے اور سب ان لوگوں کو جواب ملے گا جو کہتے ہیں کہ یہ سیڑ جو ہے ضائع ہو گئی دیکھئے سب لوگ انتظار کر رہے ہیں میں آپ کو کچھ تصویریں دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ جو پوری تصویریں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو یہاں پر ورکرز ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں پارٹی کے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ بھی انتظار کر رہے ہیں ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ کا یہ وہی گیٹ ہے جہاں سے عام طور سے ممورہ پارلیمنٹ آتے ہیں اور یہیں سے انٹری ہوتی ہے جی تو پارٹی کے ورکرز کے بیچ خوشی ہے بہت سارے ورکرز ابھی بھی یہاں پہنچ رہے ہیں راستے میں ہیں لیڈرز ہیں پیر زیادہ فردوس یہاں پر آئے ہوئے ہیں اسی طریقے سے پرنس پر ویس بھی آئے ہوئے ہیں تو یہ یہ تمام ورکرز ہیں اور کہیں نہ کہیں انتظار ہے اس لمحے کا جب وہ انجینئر رشید پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے کیا ان کے انٹری ہوگی کیا ان کو یہاں لائے جائے گا کیونکہ تمام سیکورٹری کو لے کر کے تمام کنسرن ہیں تمام چیزیں ہیں اور اپنی طریقے سے جو ہے تمام انتظامات کیے جاتے ہیں کیونکہ کیونکہ اہم بات یہ ہے کہ جس طریقے سے جو ان کا کیس ہے اور جیل کی جو جو انتظامیاں ہیں ان کو اور پارلیمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو کوئی تیہ کرنا ہے کوئی راستہ سے لے کر جانا ہے کیا وہ پہنچ چکے ہیں کیا وہ پہنچنے والے ہیں تمام سوال جو ہے انتظار کی گھڑیاں جو ہے وہ شدید ہو گئی ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ آج جب وہ اندر پہنچیں گے تو اس کر کے کمرے میں جائیں گے اور وہاں پر ان کو حلف دلائے جائے گا ان کی فیملی کے لوگوں کو بھی پہلے ہی ڈلی بلا لیا گیا ہے ڈلی میں موجود ہیں ابرار ہوں اسرار ہوں یا پھر ان کی بیٹی ہو سبھی لوگ جو ہے ڈلی میں موجود ہیں تو سبھی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ گھڑی آئے گی کب یہ خبر آئے گی کہ انہوں نے حلف لے لیا ہے تو کشمیر کی سیاست میں جو نیا نیا پہلو بھر کر آیا ایک جو الگ طرح کا یہاں پہنچے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک جوش ہے کیونکہ کشمیر سے ڈلی کے لیے آنا اور تمام چیزوں کو دیکھنا وہ ایک الگ طرح کی چیز ہوتی ہے